میں ہوں شفق کنٹرولر آف ایگزامنیشن ٹیکنیکل ایڈوکیشن فرم فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایڈوکیشن آج ہم دوبارہ بات کریں گے گوستیز کو یا ہائر کوالیفکیشن کے اداروں کو ان سب کی ڈیٹیلز ہمارے فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا جو آئیکن ہے جو کارنر ہے وہاں پہ آپ ویزٹ کریں گے تو ساری ڈیٹیلز آپ کو وہاں پہ آویلیبل ہوتی رہیں گی میٹرک کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ لیول پہ تو اس میں بہت سی برانچز ہیں جس میں سے ایک ہے میڈیکل ٹیکنالوجی میڈیکل ٹیکنالوجی تو ہم بہت عرصے سے یہ آفر کیا جا رہا تھا پروگرام اور اس میں بہت سے انسٹیوشن بھی تھے لیکن اب ان میں فرطر کچھ فسیلٹیز بھی آفر کی گئی ہیں انسٹیوشن کو اور ان کو آفر کیا گیا ہے جس کے ساتھ ان کے انسٹیوشن کی تعداد بھی انکریز ہوئی ہے ڈیٹیلز انسٹیوشن کی اور ان کی جی ایس میپنگ ہماری ویب سیٹ پہ آویلیبل ہے آپ ان کو ویزٹ کیجئے اپنے ایکسپلور کیجئے اپرچونٹیز کے کیون سی اپرچونٹیز آپ لوگوں کے پاس آویلیبل ہیں اوہی ترڈیشنل کے ہم نے میڈیکل یا انجنیرنگ میں جاننا ہے اس کے علاوہ بہت سی اپرچونٹیز ہیں ان کو دیکھئے ویزٹ کیجئے اور ان پر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیجئے تاکہ آپ ایک معاشرے کا ایک کامیاب شہری بھی بن سکیں اور ایک پروڈکٹیو آپ کی جو سپیشیالٹیز ہیں وہ انہینس ہو سکیں واپس آئے میڈیکل ٹیکنالوجی میں جو آٹھ ٹیکنالوجیز آفر کی جا رہی ہیں وہ ہے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی فیزیو تھرپی ٹیکنالوجی ڈینٹر ٹیکنالوجی میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی اوف تھالمک ٹیکنالوجیز یہ چھے ٹیکنالوجیز ہم آلڈی آفر کر رہے تھے لیکن اس سال فرس ٹائم ہمارے پاس دو ایڈیشن ہوئی ہیں جس میں سے کارڈیک ٹیکنالوجی ہے اور نمبر آٹھ پہ ہے ڈسپینسنگ ٹیکنالوجی لیکن ابھی بھی اس میں اضافے کی گنجائش ہے اور ہم بہت زیادہ نرسنگ کا پروگرام بھی شروع کر دیں گے انٹر لیول پہ تاکہ بچوں کو اور یہ پروگرام جہاں میل اور فی میل دونوں سٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہیں اور فر اینی اس میں کوئی ایج کی یا جنڈر کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے جو پروگرام سم میٹرک لیول پہ آفر کر رہے ہیں جو پروگرام سم انٹرمیڈیٹ لیول پہ آفر کر رہے ہیں ان دونوں میں کسی قسم کی جنڈر ڈسکریمنیشن جو ایج کی لیمٹس نہیں ہیں آپ آ سکتے ہیں اس میں ایڈمیشن لیجے تاکہ ہماری جو ہیلتھ فسیلٹیز ہیں جو بچوں کو ہیلتھ فسیلٹیز پبلک کو اویلیبل ہو رہی ہیں وہاں پہ ٹرینڈ بندہ ٹرینڈ سٹاف ملے گا ان کو تو ہماری ہیلتھ سیکٹر میں بھی ایمپرویومنٹ آئے گی